بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو آرج محمد نعیم نئی ویڈیو میں خوشاندید کہتا ہے دوستو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افتاری کے لیے مرغوب غزاؤں میں خجور پانی اور نمک شامل تھا یہ خجور کی تاثیر ویسے تو گرم ہے لیکن اگر اسی خجور کو پانی میں بھگو کر اور اس کا شربت بنایا جائے تو اس سے زیادہ پرتاثیر اور پرتسکین شاید ہی کوئی شربت ہوگا ویسے بھی پوری دنیا میں اس وقت دل کے امراض انزائنا ہارٹ اٹیک کے لیے خجور کا استعمال بہت تیزی سے رواز پکڑ رہا ہے جو سنت نبوی بھی ہے اور اب دنیا واپس فطرت کی طرف پلٹ رہی ہے اور خجور یقیناً فطرت ہی ہے آپ کو خجور کا شربت یعنی نبیز بنانے کا طریقہ ایکار بتاتے ہیں اس کے لیے آپ حسب مقدار خجور لیں اور شام کو بھیگو دیں اگر خجوریں خوشک ہوں تو ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں اور ان کی گھٹلیاں نکال دیں اگر آپ خجور ایک پاؤ کے قریب لے رہے ہیں تو اس میں پانی دو کلوں کے قریب ہونا چاہیے اب رات بھر ان کو بھیگنے دیں اور سب اٹھ کر خجور کو ہاتھوں سے ملیں ملتے ملتے ان تمام خجور اور اس کے ریشے پانی میں حل ہو جائیں گے اس کے بعد جی چاہے تو چھان لیں اور نوشے جاں کریں ورنہ بغیر چھانے بھی آپ اسے پی سکتے ہیں اس کے برقس اگر خجوریں تازہ ہوں تو انہیں توڑیں یا کاٹے مت بلکہ سابت ہی بھیگو دیں اور سب اٹھ کر انہیں ملیں اور پانی میں اس کے ریشے حل کر دیں اور پھر چھان کر گھٹلیاں نکال دیں اور پی لیں اگر آپ چاہیں تو اس خجور کی شربت میں دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں اس طرح اس کی افادیت بھی بڑھ جاتی ہے اور جنت کے دو میوے یعنی خجور اور دودھ اکھٹے ہو جاتے ہیں ہم آپ کو پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیری کے وقت خجور کی شربت کا گلاس پینے والا سارا دن ایسے ہی ترو تازہ رہے گا کہ اسے احساس تک نہیں ہوگا کہ اس کا روزہ ہے جتنا بھی پرمشقت کام کرے جتنی زیادہ گرمی اور لوں میں دن کا جتنا مرضی وقت گزار لے اسے زیادہ سے زیادہ یہی معلوم ہوگا کہ میرا روزہ ہے اسے پیاس بلکل نہیں لگے گی کیونکہ خجور کا شربت اور اس کے ساتھ کلقند شامل کر لیں تو اپنے اندر یہ انوکھی افادیت رکھتے ہیں جو قلب و جگر کو تسکیم پہنچاتے ہیں خجور کا شربت خود ہیپیٹائٹس میدے کی تیزابیت پیاس کی شدت ہاتھ پاؤں کی جلن مو کی خوشکی لابے دہن کا کم ہونا پیشاب کی جلن اور قبض کا بہترین علاج ہے لیکن دوستو یہاں آپ کو نبیس یعنی خجور کے شربت کے مطالق کچھ ایسی احتیاطیں بھی بتا دیں جو احادیث رسول سے ثابت ہیں حسرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیس بنانے کے لیے خوشک انگور اور خوشک خجور ملانے کے کچی اور تر خجور ملانے کے اور خجور میں کشمش ملانے سے منع فرماتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ان تمام چیزوں سے الگ الگ نبیس بناو یعنی اگر ان چیزوں کا شربت بنانا چاہتے ہیں تو انہیں الہدہ الہدہ بھگو کر اس پانی کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر گرمی کا موسم ہے تو نبیس بنا کر تھنڈی جگہ یا فریج میں رکھتے ہیں صبح کا بھگویا ہوا شام کو استعمال کریں اور شام کا بھگویا ہوا صبح کو استعمال کریں اگر فریج میں رکھیں گے تو خراب نہیں ہوتا مگر احتیاطاً اس کے اندر خمیر پیدا ہوتا ہے اور خمیر کا پیدا ہونا اس کے استعمال کو مشکوک بنا دیتا ہے ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا جیسے ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے لیے نبیس رات کے وقت تیار کیا جاتا جو وہ صبح کے وقت اور اگلی رات کو اور اس سے اگلی صبح اور اس سے اگلی رات تک پیتے پھر بھی اگر بد جاتا تو وہ اپنے کسی خادم کو دے دیتے یا پھینک دینے کا حکم دیتے تھے تو دوستو اگر آپ کو بھی رمضان کے دوران پیاس کی شدت ستاتی ہے تو فوراں نبیس کو اپنے معاملات میں شامل کر لیجئے انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت اختیار کر کے آپ ایک واضح فرق محسوس کریں گے لیکن جو احتیاطیں آپ کو بتائی ہیں ان کو ضرور ملوز خیال رکھیے گا کیونکہ یہ وہ احتیاطیں ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائی تھی تو یہ نہ ہو کہ سنت نبوی کو فالو کرتے کرتے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ فرمودات سے روگردانی کریں اور پھر مسائل کا شکار ہو جائیں یاد رکھیے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہی ہوتی ہیں جو بڑے بڑے مسائل کو جنم دیتی ہیں پیارے دوستو یاد رہے کہ خضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرغوب ترین غزہ تھی اور خضور اپنے اندر جو افادیت رکھتی ہے وہ بے مثال ہے خضور سے آپ کو کیا حیران کن فوائد حاصل ہوتے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں لیکن دوستو آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل مقتب ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں دوستو یاد رہے کہ خضور غزہیت کے لحاظ سے بہترین پھل ہے جس کی سو گرام مغدار میں دو سو ستتر کیلریز پچھتر گرام کاربو ہائٹریٹس سات گرام فائبر پوٹیشیم کی روزانہ درکار مغدار کا بیس فیصد حصہ مینگنیشیم کی روزانہ درکار مغدار کا چودہ فیصد حصہ کارپر کی روزانہ درکار مغدار کا اٹھارہ فیصد مینگنیز کی روزانہ درکار مغدار کا پندرہ فیصد آئیرن کی روزانہ درکار مغدار کا پانچ فیصد اور وائٹیمن بی سکس کی روزانہ درکار کا بارہ فیصد حصہ جسم کو ملتا ہے اس سے ہٹ کر بھی خضوریں انٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہیں جو متعدد طبی فوائد کا باعث ہے اس کے چند متفرق فوائد ملاحظہ فرمائیں خجور قوت مدافیت کے لیے بہترین پھل ہے تحقیقی ریپورٹس سے ثابت ہوا کہ خجور سے مدافیتی نظام متارک ہوتا ہے جس کی وجہ اس میں موجود مختلف اجزاء ہیں اس کے علاوہ خجوروں میں فینولک مرکبات اور کیریٹینز کے ساتھ ساتھ وائٹیمنز کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو مدافیتی نظام کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کر سکتے ہیں خجور میں وائٹیمن بی بشمول بی ون بی ٹو بی تھری اور دیگر کی موتدل مقدار ہوتی ہے جس سے روزانہ درکار وائٹیمن بی کے حصول میں مدد ملتی ہے بی وائٹیمنز کاربو ہائٹریٹس پروٹینز اور چکنائی کو میٹرابولائز کرنے کا کام کرتی ہیں جسم کو ان غزائی اجزاء سے توانائی حاصل ہوتی ہے یہ وائٹیمنز آسابی نظام کے سہتمن افعال میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جس سے جسم کو ان وائٹیمنز کی کمی کا سامنا ہوتا ہے جسمانی توانائی میں کمی، کمزوری، تھکاوٹ اور توجہ مرکوز کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے دل کے لیے بھی خضور فائدہ مند ہے یاد رہے کہ خضور پوٹیشیم کے حصول کا بیترین ذریعہ ہے یہ ایک ایسا ضروری منرل ہے جس سے جسم میں سیال اور الیکٹرولائٹ تبازن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے پوٹیشیم عزبی نظام اور بلڈ پریشر کو ریگلیٹ کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے باہرین کے مطابق پوٹیشیم سے بھرپور غزہ بلڈ پریشر کی سطح میں کمی لاتی ہے جس سے امراض قلب، بشمول، ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ کم ہوتا ہے خجور کو مضبوط ہڈیوں کی کنجی کہا جاتا ہے جب ہڈیوں کی سہت کی بات ہو تو سب سے پہلے جس منرل کا خیال آتا ہے وہ کیلشیم ہے کیلشیم کے حصول کے ساتھ ساتھ اسے جذب کرنا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کیلشیم اور فاسفورس دو ایسے منرلز ہیں جو اکھٹے ہو کر ہڈیوں کی سہت کو تافز فراہم کرتے ہیں اور اکھٹے استعمال کرنے پر ان کے جذب ہونے کی شرحہ بڑھاتے ہیں خجوروں میں کیلشیم، مانگنیز اور زنگ کے ساتھ ساتھ فاسفورس جیسے منرلز موجود ہوتے ہیں جس سے ہڈیوں کی سہت کو بہتر بنانے اور ہڈیوں کے امراض کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے خجور آنکھوں کے امراض سے تحفظ فراہم کرتی ہے خجور میں موجود مرکبات، عمر کے ساتھ ساتھ آنے والے آنکھوں کے پٹھوں کی تنزلی اور موتیا سے تحفظ فراہم کر سکتے ہیں خجور قبض کے لیے بھی مفید ہے غزائی فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے خجور سہت بخش غزہ ہے ماہرین کے جانب سے روزانہ 20 سے 30 گرام فائبر جزوے بطن بنانے کا مشورہ دیا جاتا ہے تحقیقی ریپورٹ سے ثابت ہوا کہ غزائی فائبر کے استعمال بڑھانے سے آنٹوں کے افعال درست ہوتے ہیں اور قبض کا خطرہ کم ہوتا ہے جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہماری چینل مکتب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا ہامیوں ناصر ہو